نمازکار دوستو ڈی فائیب چینل ہندی دیکھ رہے سوی درشکوں کا میں دھرمیندر سندو سواکت کرتا ہوں کہتے ہیں کہ دیوی دیوتا اور انسان کی اور سے پردان کیے گئے بردان اور شراب ہمیشہ فلیت ہوتے ہیں یا کبھی بھی ویرت نہیں جاتے یہی وجہ ہے کہ بھگوان شری کشن کے ونش کا انت کا کارن بھی دو شراب ہی بنے کیا آپ ان شرابوں کے بارے میں جانتے ہیں یا شراب کورماتا گندھاری وارشیوں کی اور سے دیئے گئے تھے آئیے آپ کو ان دونوں شرابوں کے بارے میں وستار سے جانکاری پردان کرتے ہیں بھگوان شری کشن تھے ورشن ونش سے سمبندت کہا جاتا ہے کہ مطرہ اندھک سنگ اور دوارکہ ورشنیوں کی راجدھانی تھی یہ دونوں ستھان ہی یدو ونش کی شاکھائیں تھی یدو ونش میں اندھک ورشن مادھو یادو آدی ونش چلے بھگوان شری کشن ورشن ونش سے تھے ورشن ونش ہی وارش نے کہلائے جو بعد میں ویشنم ہو گئے شری کشن کو گندھاری نے دیا تھا شراب مہا بھارت کا 18 دنوں تک چلا ید ایک ماتر ایسا ید تھا جس نے کئی گھٹنا اور کہانیوں کو جنم دیا ان کا بھارت میں بھویشہ پر بھی اثر پڑا اس ید کے بعد تو بھگوان شری کشن کو بھی شراب تک کا سامنا کرنا پڑا مہا بھارت ید اسماپت ہونے کے بعد بھگوان شری کشن گندھاری کو اپنے سو پتروں کے مرتیوں کے شوق میں ویلاب کرتا دیکھ سانتونا دینے ان کے پاس گئے بھگوان شری کشن کے سانتونا بھرے وچن سن کر گندھاری نے کرودھ میں آ کر انہیں شراب دے دیا گندھاری نے کہا کہ شری کشن تمہارے کارن جس طرح سے میرے سبھی پتروں کا ناش ہوا ہے اسی طرح تمہارے سموچے کل کا آپس میں ایک دوسرے سنگ لڑ کر ہی ناش ہو جائے گا ریشیوں نے بھی دیا تھا یہ شراب ایک دن وشوامیتر، اسیت دروازہ، کشپ، وششت اور نرد آدھ بڑے بڑے ریشی دوارکہ کے پاس پنڈارک شیطر میں نواز کر رہے تھے پرنادی کشور جاموتی نندن سام کو ستری ویش میں سجا کر ان کے پاس لے آئے شاستروں کے مطابق بھگوان شری کشن کے پتر سام دوارکہ پوری میں آئے ردرا اتار دروازہ مونی کے روپ دبلے پتر شریر کو دیکھ کر ان کی نقل کرنے لگے اپمانت دروازہ مونی نے سام کو کشٹ روگی ہونے کا شراب دے دیا پھر بھی سام نہیں مانے اور وہیں حرکتیں کرتے رہے تبدروازہ مونی نے ایک اور شراب دے دیا سام سے لوہے کا ایک موسل پیدا ہوگا جو یدوونچ کی بربادی اور انت کا کارن بنے گا کیول بلرام اور شری کرشن پر اس موسل کا وش نہیں چلے گا مونیوں کی یہ بات سن کر وہ سبھی یوا بہت ڈر گئے انہوں نے ترنت سام کا پیٹ جو گروتی دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا کھول کر دیکھا تو اس میں ایک موسل ملا اس موسل کے ملنے پر بچوں نے راجہ اگرسین کو ساری جانکاری پردان کی راجہ اگرسین نے اس موسل کا چورا چورا کر ڈال تتھا اس چورے و لوہے کے چھوٹے ٹکڑے کو سمودر میں فکوا دیا تاکہ رشیوں کی بھوشیوانی صحیح نہ ہو پرنتو موسل کے اس ٹکڑے کو ایک مشلی نگل گئی اور موسل کا چورا لہروں کے ساتھ پھر سے سمودر کے کنارے پر آ گیا اور کچھ دن بعد ایرک کے روپ میں اگایا مشواروں نے اس مچلی کو پکڑ لیا اس کے پیٹ میں جو لوہے کا ٹکڑا تھا اسے فینک دیا اسے ذرا نامک بہلیے نے اپنے بان کی نوک پر لگا لیا ایک دن شری کرشن نے یدھوونشیوں کو تیر تھیاترہ پر چلنے کے آگیادی پرنتو یدھوونشی آپس میں لڑنے لگے جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سمودر کنارے اگی گھاس کو اکھاڑ کر ایک دوسرے کو مارنے لگے کیونکہ یہ گھاس موسل سے ہی پیدا ہوئی تھی شری کرشن کی تیر لگنے سے ہوئی مرتیو وہیں دوسری طرف بلرام جی سویم ہی اپنے شریر کا پریتیاک کر سمودر میں پرویش کر گئے جبکہ شری کرشن بھومی پر دھیان میں لین تھے اسی دوران ذرا نامک بہلیے نے ان کے پیر میں تیر مار دیا جس سے شری کرشن کی مرتیو ہو گئی تو دوستو یہ تھی ان دو شاپوں سے جڑی جانکاری جو بھوان شری کرشن کے ونچ کے انت کا کارن بنے ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیو چینل ہندی کے ساتھ